کتنا بڑا حصول ہے ہمارے ہاں اس کو سمجھے نہیں کیا اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ خود اپنی عزت کرنا جو شخص اپنی عزت نہیں کرنا جانتا وہ دوسرے کی کیسے کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ماباب کو گالیاں بکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ بھی کیسے ہو سکتے ہیں کون ہے ایسا فرمایا جو دوسرے کے ماباب کو برا بھلا کہتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو ماباب کو گالیاں دی جاتی ہیں تو وہ انہوں نے دی جنہوں نے پہلے اس کو انیشیٹ کیا جو اپنی عزت خود نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے میں دوسروں کی عزت نہیں کرتا دوسروں کا اعترام نہیں کرتا اعترام کے لیے قرآن اور صاحب قرآن نے تین چیزیں منچن کی ہیں جان مال ناموس کسی کی اپنی جان اس کی اولاد کی جان اس کے بیوی بچوں کی اس کے خاندان کی جان اس کے جانوروں کی جان اس کا مال موویبل ایمویبل دونوں قسم کی پرپریٹی ناموس اس کی عزت اس کا خاندان کی عزت اس کے نظریات کی عزت اس کی آئیڈیالوجی کی عزت اس کے مذہب کی عزت اس کے وی آف لیونگ کی عزت ناموس میں بہت چیزیں آتی ہیں صرف گھر کی عورتیں نہیں آتی ہیں یا کوئی الزام تراشی کسی پہ کر دیا جائے کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ نہیں آتا یہ ساری چیزیں آئیڈیالوجی بھی اس کی ناموس میں آتی ہے اس کے شوق ایک آدمی مصور ہے اور میں کہوں یہ کیا بکواس ہے تو میں نے اس کی ناموس پہ حملہ کر دیا جب یہ تین چیزیں آپ کے لیے ریسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں اپنی آپ کو ان تین چیزوں کو اپنی محفوظ بنانا ہے جان مال ناموس وہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کی ان تین چیزوں کو کوئی ذکر نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی آزار نہ پہنچے کوئی نقصان نہ ہو تب یہ possible ہے اگر آپ زبان اور جان سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں تو جو یہ چاہے کہ میری عزت نفس محفوظ رہے وہ دوسروں کی عزت نفس کا بطور خاص خیال رکھیں ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی کے مذاکرے ہوتے ہیں یا ویسے مذاکرے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مشلی بادار ہے دوسرے کی بات تک کوئی سننے کے لیے تیار نہیں یہ اس کی ناموس پہ حملہ ہے اخلاقی حق یہ ہے کہ بات کرنے والا پوری بات کر لیں پھر اس کے بعد کا اس کو پورا جواب دیا جائے ہم تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے باقی چیز کب برداشت کریں گے سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی رسپیکٹ کرو اپنے گھر والوں کی رسپیکٹ کرو اپنے افکار کے رسپیکٹ کرو تو دوسروں کی عد خود کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداوں کو بھی جھوٹا مت کہو یہ رسپیکٹ سکھائی جا رہی ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداوں کو بھی جھوٹا مت کہو احتیاط کرو تو سیلف رسپیکٹ اگر کسی میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ گلدار بن جاتا ہے وہاں لوگ ذمہ دار ہو جاتے ہیں سنجیدہ ہو جاتے ہیں مطین ہو جاتے ہیں ملنسار ہو جاتے ہیں منکسر المزاج ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور جب آپ سوچے ذرا آپ ایسے کام کریں جو ذلت و خواری کے ہوں تو کیا آپ رسول اللہ کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں جب سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے کتار در کتار ہر پیغمبر کے پیچھے روز حشر اس کی امت کھڑی ہوگی اور رسول اللہ کے پیچھے سارے کرمنل ہی کھڑے ہوں تو ہم کیا بانٹ رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کیا عزت تقسیم کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے میں ایک واقعہ کئی دفعے کوٹ کیا لارڈ کزن کے زمانے کا لارڈ کزن جب انڈیا میں آیا تو شائی کلے اور شائی مسجد کی وزد کے لیے گیا وہاں پورانے زمانے سے یہ رواج تھا کہ سیڑھیوں پہ بھیکاری بیٹھے رہا کرتے تھے تو ایک بھیکاری آگے ہوا اس نے دست سوال کیا تو اس کی بیک پاکٹ سے اس نے پرس نکال کے اس کو کچھ دیا بٹوہ جب پیچھے ڈالا تو وہ جیب میں نہیں گیا زمین پہ گر گیا یہ تاریخی بات ہے اس بھیکاری نے اپنی وہ گنری سی اس پرس کے اوپر ڈال دی اور بھاگ گیا گھر چلا گیا اس میں بہت سے پیسے تھے اور تصویریں تھی کیا کچھ تھا تو وہاں اس کا ایک اور محلے دار تھا وہ پڑا لکھا تھا اس نے کہا یار یہ تو کسی فرنگی کا بٹوہ ہے اور تو تو مسلمان ہے یہ تو نے کیا کیا تو نے ایک عیسائی کی جیب کٹ لی اس نے وہ بٹوہ سمال دیا روز سیڑھیوں پہ بیٹھتا کچھ دنوں بعد اس کی مسید آئی جب انڈیا تو وہ اس کو بھی وزر کرانے کے لیے لات کزن لے کے گیا تو اس نے پہچان لیا بھیکاری نے اور دوڑتا ہوا گیا کہنے لگا صاحب آپ کا یہ بٹوہ رہ گیا تھا تو نے کہا تو نے اسے کھولا ہے کھولا ہے اس میں بہت سے پیسے ہیں پھر کیوں واپس کر رہا ہے انہیں کہا اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ روز محشر تیرا پیغمبر میرے پیغمبر کو یہ نہ کہے کہ تیرے امتی نے میرے ایک امتی کی جیب کٹ لی تھی یہ ہے ناموس کا سمجھنا یہ ہے اپنے مذہب کی عزت یہ ہے اپنے رسول کی عزت یہ ہے آپ کی اپنے خیالات کی عزت اپنے رویہ کی عزت تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں آپ میں اتنا احساسِ ذمہ داری پیدا ہو جائے تو آپ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں یہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کرے یہ بات ہمارے پلے پڑ جائے کہ ہم اتنے ذمہ دار ہو جائیں کہ اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں اور ان بڑے بڑے ولیوں کی جو ترجیحات ہیں جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے پلے پڑ جائیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اللہ نے قرآن میں ہی کہا کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے پیدائش روضے اول سے ہی یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بلکہ قرآن نے لفظ پوجہ استعمال کیا خواہش نفس کا پجاری ہے ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھول جاتا ہے پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں نسیان کو بھر دیا ہے یہ بھولنے والا ہے اسی لیے بھرا کہ ہمیں معاف بھی کر سکے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیمات کیا ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے تو یہ نسیان کی وجہ سے بھی ہم اس کا شکار ہے دوسری وجہ اسلام جس روپ میں جس انداز میں ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا بدقسمتی سے اس شکل میں وہ ہمیں پیش نہیں کیا گیا جو اس کی جیسے مثال کے طور پر قرآن کا ایک یونیورسل انگ ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اللہ اپنے رسول کو کہتا ہے کہ یہ رحمت العالمین ہے اور اللہ کے جو مظاہر فطرت ہیں وہ سارے کے سارے سب انسانوں کے لیے برابر کام کرتے ہیں ان میں تفریق نہیں ہے ہمیں دعوت نہیں سکھائی گئی تفریق سکھا دی گئی حالانکہ ہمارا مقصد و منشور دعوت تھا کہ اللہ کی محبت کا جو پیغام ہے جو ربانی پیغام ہے لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے اس کی طرف بلائی جائے ہم نے اس تفریق کی وجہ سے معاشرے سے انسانوں سے مختلف مذاہب سے مختلف الخیال لوگوں سے نفرہ شروع کر دی اس کا شکار ہو گئے نسیان کا شکار ہو گئے اپنی بنیادی جہالت اور ظلمیت میں پھس گئے جس کی وجہ سے ہم یہ ساری تعلیمات فراموش کر دیتے ہیں اگر کسی کو اچھا استاد مل جائے اچھا گھرانہ مل جائے تو وہ لوگ بڑی عظمت کے کام کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہ تعلیمات فراموش نہیں کی جاتی اسی لیے عالم اسلام بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے ایسی مثالوں سے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے اس کی بھلائی کے لیے بے پناہ کام کیا تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ صحیح رویہ اور وہ طریقہ پہنچایا جا سکے جو ان کو اللہ رسول کی فرمبرداری کی طرف لے جاتا ہے انسانوں کی محبت کی طرف لے جاتا ہے موسیقی